السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات کوویڈ نائنٹین نے ہر شیعہ تہو بالا کر کے رکھ دی کاروباری مراکز ہسپتال اور تعلیم ادارے سنسان ہو کر رہ گئے اللہ نے مگر پاکستان پر اپنا خاص کرم کیا رفاہی تنظیمیں باہر نکلیں اور انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہوئے پریشانیوں کو مواقع میں بدلنے کا عظم کیا اور خدمات کی انمٹ داستان رقم کا ڈالی الخدمت فانڈیشن پاکستان وہ واحد تنظیم ٹھہری جس کے لاکھوں رزاکار کراچی سے گلگت اور گوادر سے چترال تک ہر ضرورت مند تک پہنچے اور انہیں احساس دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں 2020 میں الخدمت کے درجن بھر ہسپتال اپ گریڈ ہوئے نئے طبیعی آلات اور ٹیکنالوجی متعرف کی گئی 2020 میں لاکھوں بیواؤں بیروزگاروں اور سفید پوش گھرانوں تک راشن پیک پہنچائے گئے 2020 میں مساجد مندر اور گردوارے ڈس انفیکشن مہم کا حصہ بنے 2020 میں بیروزگاروں اور بیواؤں میں بڑے پیمانے پر بلا سود کاروباری قرضے بانٹے گئے 2020 میں چار سٹیٹ آف ڈی آرٹ کوویڈ لیبز بھی تیار ہوئیں اور انہوں نے شاندار کارکردگی بھی دکھائی 2020 میں الخدمت اور پیما نے مل کر ہیلپ لائن کے ذریعے مریضوں کو مفت خدمات فراہم کی 2020 میں الخدمت نے پندرہ بڑے شہروں میں آکسیجن سلنڈر اور آکسی میٹرز کی گھر گھر سپلائی کا نیٹورک قائم کیا 2020 کے سہلابوں میں کراچی سے چترال تک الخدمت رضاکاروں نے متحسنین کو بڑے پیمانے پر ریلیف پہنچایا 2020 میں بیرون ملک سے آنے والے درجنوب کرونا شہداء کی میتوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا 2020 ہی میں الخدمت نے اپنے ہسپتالوں دفاتر آغوش ہومز اور قربانی پروگرام میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو جدید اور موثر بنایا 2020 میں صدر پاکستان نے 168 انجیوز میں سے الخدمت فانڈیشن کو بہترین کارکردگی ایوارڈ سے نوازا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان ہزاروں رضاکاروں کا جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اپنے ہم وطنوں کو ہر طرح کی خدمات پہنچائیں ان ڈاکٹرز کا خاص طور پر پیما کے ذمہ داران کا جنہوں نے طبی خدمات میں خوش دلانا اور رضاکارانا کردار ادا کیا الخدمت ویمن ونگ اور ٹرسٹ کی ان بہنوں کا جنہوں نے مشکل حالات میں صبح و شام ایک کر دیئے بیرون ملک کے ان ہزاروں رضاکاروں اور مخیر حضرات کا جنہوں نے فنڈ کی فراہمی میں فراخ دلانا کردار ادا کیا اور کروڑوں انسانوں سے دعائیں لیں اور محبتیں سمیٹیں آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سال دو ہزار اکیس کو کرونا سے نجات کا سال بنا دے میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ الخدمت فانڈیشن پاکستان پہلے کی طرح آنے والے سالوں میں بھی انسانوں کی خدمت میں پوری توجہ سے لگی رہے گی ہم چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نوجوان مرد و زن کو اچھے ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی سکھائیں تاکہ ملک و قوم ترقی کی منزلوں کی طرف آگے بڑھ سکے ملک و قوم ملک و قوم ملک و قوم ملک manifest موسیقی